برانہ دس سال سے تیس سال ہم سبت ہو آہستہ آہستہ اللہ اللہ اس کے وقت پر کر دے گا ہوئی کہ یہ ایک ہی دکات میں دو ہزار ہوں اس ہی دکات میں تل صدر یہ نہیں ہے وہ پر آرہی ہے بلکل اس صدر جو انسان جب جاتا ہے اللہ اللہ اس کے وقت میں درگتے دے گا اس لئے یہ گروہ کی بادت شوق سے کریں گے بہت سمجھ کریں گے اور نماز میں دھیان سے پڑے گے نماز پڑھنے سے پہلے آپ سے کہیں گے کہ انشاء اللہ یہ نماز میں دھیان سے پڑھنے کیسا پڑھنے بہت اچھی پڑھنے یہ نماز بہت اچھی پڑھنے پوری نماز میں اس کا دہنے پاس دے گا میں رمضان آ رہا ہے اللہ میں آپ کے عشق کو جسا رمضان بزارنا چاہتا ہر نماز کے بعد بندہ دعا کریں پھر دیکھو کہ اسے اللہ دل عشق کو جیسے سکتے دے گے رمضان دے گا دعا کریں گے وہ وقت میں سب دے گے گا اللہ آپ نے اچھا رمضان رکھنا چاہتا میں اچھی ترامی پڑھنا چاہتا ترامی کا ہر سجدہ وزے دیلے گا کرنا چاہتا زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا میں تحجیل شراب شاہ شبابی پڑھنا چاہتا میں سہری اور ریفتالی کے وقت کم سے کم دس دس پر اٹھوائے کرنا چاہتا اب مجھے ایسی توفیقی مجھے گناہوں سبچاری اور یہ رمضان میری زندگی کا اطلاع پڑھنا چاہتا تو یہ شوق یہ سوق یہ جذبے ابھی سے مانگے گا تو انہوں سے آسان کر دیں گے چونکہ فرمایا کہ رجب کا مینہ ہوا کی طرح ہے شعباب کا مینہ بادل کی طرح ہے رمضان کا مینہ بارش کی طرح ہے ایک کسان پکھے دیئے اس کو بارش نہیں ملا بارش ہو جائے تو میرا کام ہو جائے منافع بھی جائے بیٹی کی شادی اچھا کا ساتھ خرچہ نکل آئے گھر میں قدر کروانا ہے کوئی سودا لینا ہے میرے سارے بستہار ہو یہ آدمی بارش کیلئے در اپنا ہے بارش ہونے سے پیٹھے کیا ہوتا ہے ہوا چلے جیسے ہوا چلی کسان خوش ہو گیا اب بادل آئے گا تھوڑی دیل بعد میرا بادل آئے اب خود بھائی اب وہاہرے ملے گی اب دخواں ملے گا تھوڑی دیل بعد بارش پرستی ہے کسان خوش ہو جائے اس کی کھیل لہا دیل آئے گا فصل کٹنے گا بلکل اس طرح بیٹی کیوکی بارش ہونے والی کام پہ رمضان میں ہوا چل گئی رجب آئے گا ہوا چل گئی ہوا چل رہی ہے رجب کا مئیدہ ہوا دیل آئے فوش ہو جاؤ دیار ہو جاؤ آخری بنانے کے لئے ابی سے تغرچو نشرا چاہ سوا بھی شروع کرو ابی سے دو دو پالے پڑو تو رمضان میں چار پالے پڑو سو گئے روزانہ ابی سے خود کرو دواؤں کا ہے کہ ابی سے شروع کرو یہ دیل کہ رمضان سکتر پیسے ابی سے رجب کا مئیدہ بینج بہنے کی طرح شابان کا مئیدہ پانی دالنے کی طرح اور رمضان کا مئیدہ فصل کٹنے کی طرح چو ابی بیج نہ ہوئے گا وہ رمضان میں کیا فصل کٹے گا جو کسان بیج نہ ہوئے تو وہ فصل کٹے گا بھائی فصل تیار ہوگی تو کہا نہیں زندگی کے کئی رمضان وہ جذبے کے ساتھ گزار سوچا یہ رمضان کو مسئول کرو گا دوسرے دن شیطان نے پچھار گیا ستائیسے روزے کو افسوس ہوا نوربن لے کیوں بینج نہیں بہیا رجب کا مئیدہ بیج بہنے کی طرح دعا کا بیج بہو تحجد کا بیج بہو اشراق چاشد وابی کا بیج بہو پرانشری کی تیراوت کا بیج بہو گناہوں سے بچنے کا بیج بہو اپتہ ساتھ اب ہو جاؤ رجب کا مئیدہ ہوا کی در ہے ہوا آ رہی ہے شاہبان بادن کی درہ رمضان اندھیتیوں کا بہو سام اور بہو سام میں کیا کرتا ہے تاجر تاجر کیوں کرتا ہے کہ اپنی پوربانی بڑھاتا ہے محلق بڑھاتا ہے دو بیرے میں کھانے چلی آنے والا لیڈ آتا ہے رات میں چلی دکان بند کرنے والا لیڈ بند کرتا ہے کیوں بیوی پوچھتی بھی ایک کیوں کیوں لیٹ آ رہا ہے یہ سیزن ہے سیزن میں کمائی کے لیے تو پورا سر کھائی کے کس طرح اس سے پتا چلا سیزن میں محلق بڑھ جاتا ہے تو رمضان آخرت کی تجاری کی سیزن ہے اس لیے اذنیت کرو زندگی کے دور رمضان گزرے سو گزرے کیونکہ یہ رمضان تو اللہ کے عاشق ہو جیسا ہی بنائے اور اگر محلق رمضان میں شروع کی پھر آپ فصلہ ہنگی ہو ابھی سے محلق شروع کی دعائے شروع کی کچھ صدقہ دینا شروع کیا کچھ رونا شروع کیا پھر آئے گی بہار پھر مزا آئے گا رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان بزار دیکھیں توفیر آمین اچھا اس مطلب میں میں پوچھ لوگے صحیح دو پہت ہونا چاہتے ہیں آپ اچھا آپ بہت چاہتے ہیں کسی موقع سے کر رہے گا آپ 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 آپ